سٹارٹنگ میں ڈر لگتا تھا کہ پلین نہ گر جائے کچھ ایسا ہونا ہو جائے لیکن رہیس تا اس تا دیر ختم ہو گیا یا کہ ایک لڑکا 18 سال کو اس کا میرے کارڈ ڈریک کرنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ سپورٹ میں یہ میرے فادر نے کیا تھا اسلام علیکم سپاک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سادیا بخائی ناظرین اس وقت میرے ساتھ مجود ہے پاکستان کا فخر جس نے چھوٹی سی عمر میں جہاز اڑانا شروع کیا اور اسی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے پاکستان کا پہلا جہاز اڑایا یہ نائنٹ کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی سٹڈی کے ساتھ اپنے شوک کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں آگے جا کر بھی اس شوک کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان اور پاک آرمی کا نام روشن کر سکے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم احمد کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سلائیں احمد یہ بتائیے کہ اتنی چھوٹی ایج میں آپ کو یہ پائلٹ بننے کا خیال کیسے ہے فیملی میں کوئی ایسا تھا یا پھر گیمز آج کل بہت زیادہ آگئی ہیں ان کو دیکھ دے کے شوک چڑ جاتا آپ کو یہ خیال کیسے ہے میرے گرینڈ فائلٹ تھے وہ بھی پائلٹ تھے اور جو میرے فادر سے وہ بھی آرسی فلائن کرتے تھے تو مجھے بھی پھر ایوییشن کا اسی طرح پتا چلیا تو اس طرح سٹارٹنگ سے بہت زیادہ پسند ہو گی تھی اس لئے میرے فادر نے پھر مجھے فلائنگ سٹارٹ کروا دی میں ان سے کافی زیادہ کناشر ہو گیا تو پھر ایویشن میں جارسی فلائنگ سٹارٹ کروا دی تو آپ نے جب اپنے پیرنٹس کو کہا کہ میں جہاز وڑانا چاہتا ہوں بچے چھوٹے ہوں پیرنٹس اتنے بات کو سیریس نہیں لیتے کہ چلیں یہ مزاک ہے زیدہ ایک بچے کی تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں آپ کے پیرنٹس نے فرس ٹائم میں آپ کی بات کو اتنا سیریس کیسے لے لیا کہ واقعی احمد تو مطلب اس بارے میں سیری سٹارٹنگ میں میں نے سمیلیٹر پر پریکٹس کی تھی پھر اس کے بعد مجھے مول کلب لے کے گئے وہاں پر آرمی کا کلب ہے مول کلب وہاں سے میں نے اپنی فلائنگ سٹارٹ کی تھی تو فرس ٹائم میں مان گئے فرس ٹائم میں نہیں سیکنڈ ٹائم میں مان گئے تھے آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا آپ کے ساتھ سپورٹ کس کی تھی سب سے زیادہ کس نے آپ کو ہیلپ کیا اس معاملے میں سب سے زیادہ سپورٹ میں یہ میرے فادر نے کیا تھا اس کے بعد کس نے اس کے بعد ماما نے ماما نے سپورٹ کیا احمد آرسی پلین میں اور دوسرے پلین میں کیا ڈیفرنس ڈیفرنس یہی ہوتا ہے تھرٹ پرسن اور فرس پرسن کا فرق ہوتا ہے اس میں آپ بیٹھ کے اڑاتے ہیں میں آپ ان کو زمین پر رہ کے اڑاتے ہیں لیکن بہت کنٹرول ان کے دونوں سیم ہوتے ہیں آپ نے کسی یونیورسٹی یا کسی انسیٹیوٹ وغیرہ سے سیکھا ہے یا پھر خود سے سیکھا ہے کیونکہ جب ہم ایویشن سیکھتے ہیں تو ہمیں کسی ادارے کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے کسی ادارے کی ہلپ لی میں نے آپ کو بتایا مول کلب تھا وہاں سے میں نے آرمی کا تھا وہاں سے اپنی فلائنگ سٹارٹ کی تھی وہاں سے میں نے سیکھا تھا سرسازید احمد ہے ان سے میں نے اپنی فلائنگ سیکھتی کتنا عرصہ لگا تھا کچھ بچے بہت بریلینٹ ہوتے ہیں کچھ عیبریز ہوتے ہیں کچھ نارمل ہوتے ہیں آپ کتنا عرصہ لگا چار سال پانچ سال چھ سال کتنا عرصہ مجھے تقریباً سیون یئرز لگے تھے عرصہ فلائنگ کو صرف سیکھنے میں جب فرس ٹائم آپ نے فلائنگ جہاز اڑھایا تھا درنی لگا تھا کچھ لوگوں کو نا ہائٹ فوبیا ہوتا ہے اوپر جائے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے آپ کو درنی لگا تھا سٹارٹنگ میں تو ہائٹ فوبیا بہت زیادہ تھا مجھے لیکن آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا سٹارٹنگ میں در لگتا تھا کہ پلین نہ گر جائے کچھ ایسا نہ ہو جائے لیکن آہستہ آہستہ در ختم ہو گیا تو اب تک کسنی دفعہ جہاز بڑھا چکے ہیں ابھی کونٹ نہیں کیا مطلب ایک دو دفعہ تو نہیں ہر ویکنڈ پہ جاتے ہیں ہر ویکنڈ پہ جاتے ہیں جی ایسا ہی ہے اب بلکل بھی درنی لگتا ہے بلکل بھی درنی لگتا ہے اچھا آپ کے فیوچر گولز کیا ہے ابھی آپ سٹڈی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نائنث کلاس کے سٹوڈنٹ ہے اور سٹڈی بہت دیسٹرب ہو جاتی ہے جب آپ کے آپ اپنے پیشن میں جاتے ہو تو آپ کی سٹڈی بہت دیسٹرب ہوتی ہے سکول سے کمپلینز آتے ہیں اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی یہ شوک ہے اس کو یہی پہ چھوڑ دو اس کو آگے جا کے کر لیں گے کیونکہ بہت زیادہ ایج پڑی ہے تو آپ کے پیرنٹس کا کیا رییکٹ تھا ریالیٹیو کا کیا رییکٹ تھا ٹیچرز کا کیا ریسپونس تھا ٹیچرز کا ریسپونس اچھا تھا سر نسار ہے وہ بھی مجھے کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اگر مجھے پہلے کہیں جانا ہو انٹرویو کے لیے تو وہ جانے دیتے ہیں اس طرح کے فلائنگ کے لیے جانا ہو تو وہ جانے دیتے ہیں اور باقی ریلیٹیو بھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا سب نے سپورٹ کیا تھا چھوٹی وغیرہ ہوتی تھی تو اس پہ کمپلین ہی آتے ہیں ویکنڈز پہ جاتے تھے اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا سٹیڈی ساتھ ساتھ ہی رہتی تھا اتنا زیادہ ایشو نہیں آتا کبھی بھی آگے فیچر میں کیا کرنا ہے سٹیڈی میں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ کا ایک پیشن ہے اس کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آگے میں پائلیٹی بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ پائلیٹ بنا چاہتے ہیں جی ایسا ہی ہے اچھا وہ لوگ جو اتنا آپ کی طرح کے بچے ہیں جو بہت زیادہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں کیونکہ اس کو سیکھنے کے لیے کافی اخراجات بھی ہوتے ہیں انسٹیٹوٹ جانا پڑتا ہے کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے اس کو کیسے سیکھ سکتے ہیں تک ان کے لیے ایسی ہو وہ اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کریں بسیکلی مجھے ایک برینڈ نے سپانسر کیا تھا ڈی بی لنکڈ ہے انہوں نے مجھے سپانسر کیا تھا امران بھٹی نے تو انہوں نے مجھے ایک ڈوائس دی تھی فلائنگ کی ٹریننگ اسے فری کریں گے اور اگر وہ ڈیوائس بھائے کرے گا ڈی بی لنکڈ کے ثلورت اس کو ڈسکونٹ بھی دیں گے آپ ایک پاکستان کا پوزیٹیف فیز ہیں آپ ایسے بچوں کو جو ٹیلنٹ تو رکھتے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کونفیڈنس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان لوگوں بچوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یا ان کے پیرنٹس کو جو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ آج کل تو ہر بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے تو آپ اسی طرح ڈی بی لنکڈ سے جا کے ڈیوائس بھائے کریں اور اپنی فلائنگ سٹارٹ کریں اس پر سمیلیٹر ہے آپ اس در سے اپنی فلائنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے جہاز بڑھانا سکھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی کسی کا ریکارڈ بھی توڑے جی انڈیا کا ایک لڑکا 13 سال کو اس کا میرے ریکارڈ ڈرے کرنا چاہتا ہوں چھا چیننج تو آپ نے بہت بڑا دی ہے تو آپ نے احمد کی باتیں سنی ہیں کہ وہ کیا رائے یہ ہمارے پاکستان کا وہ پوزیٹیف فیس ہے جسے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے لے کے چاہیں اور ایسے وہ تمام بچے جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور کسی بھی حالات کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتے ہیں ہمیں چاہیے ہم ان کو سپورٹ کریں ہم ان کو آگے لے کر آئیں تاکہ وہ پاکستان اور پاک آرمی کا نام روشن کر سکیں اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سادیہ بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ